ہواے میں اڑتے اڑتے کہہ دی جاتی ہیں لیکن یہ ان باتوں میں سے نہیں ہے اس کا ایک اصولی مقام ہے قرآن میں اصول تفسیر کی کتابوں میں یہ بحث سب سے پہلے تمہیری مقدمے کی طور پر ہے کہ پانچ علم قرآن مجید نے لفظوں میں بیان کی ہے ایک ہے علم الاحکام کرنا اور چھوڑنا یہ کرنا چاہیے یہ چھوڑنا چاہیے کرو یہ مت کرو دوسرا ہے علم المخاصمت ورد تردید کا علم یہود و نصارہ منافقین و مشرقین اس کا موضوع گفتگو ہیں ان کے دلائل کا رد کرنا اب اگر کوئی چاہے کہ میں ایسی باتیں کروں مجھ سے کسی کا اختلاف نہ ہو تو یہ ایک منافق کی سوچ ہے مومن کی سوچ ہی نہیں ہے حضرت بائید برستامی رحمت اللہ علیہ کسی شخص کے جنازے پر گئے دیکھا سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کوئی بھی مخالفت نہیں کر رہا تھا آپ نے پوچھا اس کا کوئی مخالف بھی ہے اس کا تو کوئی مخالف دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا اگر مجھے پتا ہوتا یہ صفت قادمیت منافق کے جنازے میں میں کبھی نہ آتا اگر خوبیاں ساری دنیا کو ایک اچھی کر لیتے تھے سرکار جتنی خوبیاں کس میں تھی ساری دنیا میں اتنا کسی نبی سے اختلاف نہیں گا جتنا ہماری سرکار سے اختلاف ہوا کلمہ حق ہوگئے تو اختلاف تو ابرے گا اور تیسرا علم علم التذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کی یاد دلانا اب واقعہ کربلا کو یا دسویں محرم کو حکارت کی نگاہوں سے دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ خود ساگتا بحث ہے یہ غلط ہے دو لفظ مولانا نے بیان کیے ہیں ایک دسویں محرم دوسرا امامِ آلی مقام کی کربلا شریف میں شادہ وزمہ اب دونوں پر چند منٹ میں ارز کرتا ہوں آپ کی توجہ کا محتاج ہوں اب جو باقی دو علمیں وہ اس بحث میں نہیں چھیرتا کیونکہ میری بحث اس پر ختم ہو جاتی ہے اللہ کے دنوں کی یاد دلانا یہ کس کی ڈیوٹی لگائی موسیٰ علیہ السلام کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآَيَاتِنَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور یہ کہا کہ تم وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا ایک کیٹیگری بیان کی یعنی جس میں اللہ نے اپنے نیک بندوں پر فیضان فرمایا اور منکرینِ انبیاء کو یا منکرینِ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے ذریع و خار فرمایا وہ اللہ کے دن ہے ان دنوں کو منانا اس آیت سے ثابت ہے اگر آپ اس کو مزاہبِ عربہ کے تقابلی مطالعے میں بحث کے لئے بھیجیں اس کا جواب یہی ہوگا ملاد النبی جو مناتے ہو دسویں محرم جو مناتے ہو گیاروی شیف جو مناتے ہو یہ سب دن ہیں اللہ کے دن کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا اور بدر کا دن بھی منایا جاتا ہے کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کے دوستوں پر مہربانی فرمائی تین سو تیرہ ہو کے نو سو ستر کو گازے موری کی طرح کاٹ کر پھینک دیں اٹھا سا کیا پردہ اس راج سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے یہ بھی انعام ہے بباری تعالیٰ کا اس لئے اس دن کا منانا بھی ایک افضل بات ہے تو آج پہلی بات ہے اللہ کے دنوں کی بحث کہ اللہ کے دنوں کی یاد منا ہم پہلے پوچھتے ہیں کہ اس کا ایکزامپل بھی ہے تمام محدثین نے اس پر بحث کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی روح مبارک ان کے بدن مبارک میں جو پھونکی گئی وہ جمعہ کا دن تھا جس وقت روح پھونکی گئی وہ میلاد آدم سمجھا گیا میلاد سے جو بات حاصل ہوتی ہے روح پھونکنے سے وہی حاصل ہوئی تو میلاد آدم ہوا جمعہ کے دن تمام انبیاء و مرسلین کے دور میں جمعہ کا دن منایا جاتا رہا خطبہ سرکار کا پڑا جاتا رہا یہ ایک مسئلہ ہے کہ جمعہ پڑھتے رہے سارے انبیاء و مرسلین اور ان کے امتیں لیکن خطبہ عزور کے نام کا کیوں پڑھتے رہے کہ یہ جنہیں بھی ایکسیڈنگ سٹیٹس ہوتی ہیں ریاستات ملکہ ہوتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی نشانی اصل جو ان کی حکومت ہوتی ہے اس کے اپنے در رکھتے ہیں اس نے شکہ ان کے نام کا ہوا سٹیپ ان کے نام کی ہوئی اسی طرح ہر نبی اور ہر رسول نے جو خطبہ پڑا خانکہ کا خطبہ ہے خواہشتسکا کا خطبہ ہے خواہشتسکا کا خطبہ ہے خواہشتسکا کا خطبہ ہے یا عید کا خطبہ ہے خطبہ سرکار کے نام کا پڑھا جاتا رہا کہ تم ریاستات ملکہ کے لوگوں اصلی ریاست مدینے والی سرکار کی ہے تو ثابت ہوا نا آٹھ دن کے بعد ہم سے پوچھتے ہو سال کے بعد کہ ہم ہیلاد بناتے ہو اب تو وہ ٹھنڈے ہو گئے اطراز کرنے والے لیکن جب ہم شروع شروع میں ہیں تو خاصا مقابلہ کرنا پڑا ہم نے پھر بار بار دعوتیں دی جس کو زیادہ تکلیف ہے وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے سنی علماء کو عمر گلائیں یار یہ تمہارا جو رانما بنا پھرتا ہے اس کے خلاف تو بہت اختلاف ہے کہ اختلاف کوئی دلیلیں بطالت نہیں ہوتی اختلاف حق کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سرکار جیسا اختلاف کس کے ساتھ ہوا ہے سرکار کا جو مولا مرتضی سے پیار تھا اس پر بھی اختلاف ہوا ہے سمجھو بات سرکار کی محبت تو قابل اطراز چیز نہیں سرکار سے بات ہوئی تو کچھ دیر تک حضرت مولا مرتضی کو بات میں مصوب رکھا بانوں نے مشہور کر دیا اپنے چچا ذات کے ساتھ اتنی دیر تک باتیں کرتے ہو یا ایوہ اللذین آمنو اِذَا آنَا جَئِتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَهِنَا بینِ يَدْهِ نَجْوَان یہ آیتا ہے صرف حضرتِ عیدرِ قرار کی شان میں آئی ہے کہ جو مومنوں سرکار سے بات کیا کرو تو پہلے سرکار کی بارگاہ میں کوئی نظرانہ پیش کیا کرو یہ مولا مرتضی صرف ہے انہوں نے نظرانہ پیش کیا ہے بات کی ہے لیکن جس وقت وجوب منسوخ ہو تو استحباب باقی رہ جاتا ہے آج بھی اپنے شایق کی خدمت میں جاتے وقت خالی آتنا جانا اسی آیت سے ثابت ہے وجوب منسوخ ہوا استحباب منسوخ ہے پرمیسی بھل یہ پھر بھی ہے اچھا اختلاف تو سرکار کے ساتھ جنابِ حیدرِ قرار کے بارے میں بھی ہوا ہے کتنے لوگوں نے سرکار سے شکایتیں گے کہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں کی سارے لوگ مختلف اصلوں سے ہیں ایک کی اصل اور ہے دوسرے کی اصل اور ہے لیکن میری اور علی کی اصل ایک ہے میں اور وہ دونوں متحد الاصل ہیں اور اس عدیث کے راوی عزیز سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جن کو سرکار نے فرام عالم علوم الاولین والآخرین یہ پہلے دینوں کا بھی جاننے والا ہے اس دین کا بھی جاننے والا ہے کہاں کس نے بیان کی ہے امام بخاری کا استاد امام احمد بن خنبل جس نے پہلی مرتبہ یزید کو لانت کی ہے آئی بات سمجھ میں جس نے یزید کو لانت کیا امت مسلمان میں پہلا بندہ حضرت امام احمد بن خنبل ہے گوز فاک کا امام ہے بخاری کا استاد ہے مسلم کا استاد ہے ترمزی کا استاد ہے شاہ سترہ کے محدثین کا استاد ہے انہوں نے یہ دیس روایت کیا حضرت السلمان فارسی سے وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے اور علی کو ایک نور میں رکھا میں اور علی ایک نور تھے آدم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلیق سے چودہ ہزار برس پہلے تک میرا اور علی کا نور ایک تھا پر مانو نا نور تھا تو ایک تھا نا جو اعلیٰ دور ہیں شیر کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو این نور تیرا سب گھرانا نور کا جب اللہ تعالی نے آدم اللہ علیہ السلام کو پیدا کیا اس نور کے دو جذب کر لیے میری اور علی کی اصل ایک ہے یہ مجبوری ہے مجھے واقعی پوری امت میں سے کوئی شعبی کوئی تعبی کوئی شخص کسی کی اصل سرکار کے ساتھ متحد نہیں اگر نبی کے ساتھ اصل متحد ہے تو صرف علی کی ہے اگر کوئی بات ثبوت نہ لاسکنو پھر تو بات ہے ثبوت بھی وہ ہے کہ امام بخاری کا استاد ہے اور راوی وہ ہے جس کی شہدت سرکار نے دی ہے نور ثابت ہوا نہ ہوا کہ وہ نور دونوں عصوں میں تقسیم ہو گئے میں نبوتیں بانٹا رہا علی ولایتیں بانٹ رہا پہلا کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ میں سرکار کا ممنون نہیں ہوں کیونکہ نبی اس کو اللہ نے بنایا ہے لیکن میری معرفت بنایا ہے کوئی ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہے ولی ہوں اس کی ولایت ثابت ہو علی کو نکال کے وہ ولی نہیں بنا علی نے بنایا تو بنا عدایت کے دو ہی بنیاد اسی کے ہیں یا نبوت ہے یا ولایت ہے کہا ولایت بھی ہمارے گھر کی نبوت بھی ہمارے گھر کی اب ناراضگی کیا ہے وہ دن منایا جاتا ہے ایک لاکھ شبیس ہزار سے کمو بے شمیعہ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں ایک دن منایا ایک نہیں منایا آشورہ جس کو کہتے ہو اس کے مطلق حضرت علامہ بدر الدین اینی آپ کی کتاب امد الدرکاری شرع بخاری پچیس جلدوں کی بخاری شریف کی شرعہ ہے اس کے اندر وہ بیعث کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ منظور ہوئی تو آشورہ تھا دسویں محرم تھی نوہ علیہ السلام کا بیڑا تیرہ دسویں محرم تھی ابراہیم علیہ السلام پر نار گلدار ہوئی دسویں محرم تھی ایوب علیہ السلام کو کیڑوں سے نجات ملی دسویں محرم تھی موسیٰ علیہ السلام نے دریا پھارا سمندر پھارا پھار ہو گئے دسویں محرم تھی اللہ حضرت کے آس جب فیرون غرق ہوا اس لئے حضرت بھی یہ اللہ کا دن ہے کہ بھئی ایمان کو رب نے حلاق کیا اور جو عدایت کا علم بردار تھا اللہ تعالیٰ اس کے بیڑے پھار کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹھیکہ دن نہیں ہے پہلے سے یہ رنگین چلا رہا ہے پھر عزد امام حسین کہ آگے جتنے بھی اس کو ملے ہیں کوئی دوشے رسول کا شارسوار اس کو نہیں ملا پہلا شخص جو دونوں جان کے میروں مختار کے کندے پر بیٹھا ہے آج اس کے قدموں میں محرم کو حضری کا بوقع ملا ہے اس لئے اس کی دسویں محرم جو ہے یہ اس کے قیمت اور ہے جیسے کہ علامہ بیزاوی نے لکھا ہے اللہ نور السماوات والارد مسئلہ نور ہی کمشکات اس کے سلطرے میں کہتے ہیں کہ باقی نبیوں کو نبوت ملی تو نبیوں کا مقام بلند ہو گیا لیکن سرکار کو نبوت کے ملنے سے نبوت کا خود اپنا مقام بلند ہو گیا اس طرح کا مقام نبوت کو پہلے نہیں ملا تھا اسی طریقے سے امام احمد بن خنبل آپ کی شان میں لکھی ہوئی کتاب مناقبے احمد بن خنبل لکھی ہوئی ابن جوزی کی اس کا صفحہ نمبر 162.63 میں ہے آپ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ ساری امت میں افضل کہون ہے ان کا ابو بکر ان کا پھر عمر ان کی خلافتوں کا ذکر بھی کیا کافی بحث بھی کی آخر میں حضرت علی مرتعہ کا ذکر کیا فقالو وعتالو اس پر کافی تفسیلی گفتگو ہوئی فرمایا یہ خلافات جو ہیں انہوں نے خلافت سے نور پایا ہے اور علی کو جب خلافت میں لی تو علی نے اس کو منور کیا ہے علی نے خلافت نور آصل نہیں کیا خلافت کو نور بکشا ہے اور سمجھ میں آیا تو شہادت کو بھی وہ مقام پہلے نہیں ملا تھا جو سرکار کے کندے کے شاسوار کے ساتھ ملنے کے وجہ سے ملا یہ دسوی محرم کی قیمت تو سمجھ میں آگئی شاہد ردیس صاحب محدد دلوی آپ ایک طبقہ سنیوں کا کہتا ہے دسوی محرم ہم نہیں مناتے تم بہتر ہے گروہ نانک کا دن مناو کیونکہ تمہارا رشتہ ادھر وڑا قریب لگتا ہے فتاوہ رشیدیہ میں ہے کل یہ جو دسوی محرم کی پیاؤ ہے یہ حرام ہے ملہ شیف کا علوہ حرام ہے لیکن اندو کی پوریاں کچھوڑیاں جو ہیں وہ مباہ ہیں اپنا اپنا بیدہ ہے تو امام حسین کے بارے میں شاہد ردیس صاحب محدد دیر بھی لکھتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے انہوں کا یہ سوال آیا ہے اصل میں مہورا اونار سے مہورا اونار میں ایک مولوی طبقہ ہے جن کو رات کو قبض رہے تو صبح کسی نے کسی کو کافر کا ایک گھر روٹی نہیں کھاتے اسی طرح کے مولوی ہماری سبوں میں بھی پیدا ہو گئے جو گھر دیر سے آئے تو گھر والے کنڈیری کھولتے لیکن باہر گئے تو کافر ہی کافر کانوں سے بھی کافر مون سے بھی کافر سانسوں سے بھی کافر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو شیعہ کے ہاں دسوی محرم منائی جاتی ہے اس میں کھانے پکائے جاتے ہیں ختم پڑے جاتے ہیں امام حسین کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں بتائیے اس کے مطلب کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا میں خود کھانے کا بندوبست کرتا ہوں خود مجلس کا فتاوہ عدیدیہ میں خود دسوی محرم کے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں اور شربت کا بندوبست کرتا ہوں اور ہم حضرت امام آلی مقام کے واقعات کربلا کو بیان کرتے ہیں کہ اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے ان کے عیسار و قربانی کا جذبہ دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ اصل میں عشق و محبت کی نماز کونسی ہے شاہب عبدالزیز صاحب محبت دیلوی کہتے ہیں پھر ہم جب ختم کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں تلاش کرتے ہیں اگر ہم میں کوئی خوش آواز آدمی ہے اس کو کہتے ہیں اس کڑے ہو کے سلام پڑھا سلام پڑھنا بھی ثابت ہوا کے نہ ہوا اور شاہب عبدالزیز صاحب سنیوں کے بھی پیر ہیں استاد ہیں اور وحبیوں کے بھی استاد ہیں سب کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں آپ خوش آواز آدمی تلاش کرتے ہیں اگر ہماری مجلس میں ہے اس کو کہتے ہیں سلام پڑھ اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں جو ان کو اتراز ہے کہ سامنے رکھ کے دعا نہیں کرنی چاہیے علامہ ظہاروی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ مناظرہ ہوا وحبی کا اور وہ کہنے لگا عیسال سواب میں نے مان لیا لیکن جو یہ سامنے رکھتے ہو کھانا اس سے مجھے اختلاف ہے ان کا پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے ہم آگے رکھتے ہیں تو پیچھے رکھ یا کرو تمہیں آگے رکھنے سے اختلاف ہے سواب پہنچنے سے تو تمہیں اختلاف نہیں ہے تو شاہب نیرہ صاحب محدد دیلوی رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں ہم آگے رکھ کے سواب پہنچاتے ہیں یہ ان کے اپنی بات نہیں شاہب نیرہ صاحب محدد دیلوی اپنے والد صاحب کی عشان میں ایک کتاب لیے ادرور السمین اس کی حدیث نمبر ہے بائیس اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہر سار میرے والد صاحب ملاز شیف منایا کرتے تھے اور کھانا پکا کرتے تھے درویشوں کو کھلایا کرتے تھے ذکر ملاز شیف بوا کرتا تھا ایک دعا کچھ مجھے اثر نہ آیا تو میرے والد صاحب نے بھونے ہوئے چنے دکان سے لیے لاکہ سامنے رکھ ملاز شیف پڑھا اس کے بعد دعا مانگی اسالی صاحب کیا رات کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے اور حدیر نظر تک توفیت آئے پڑے ہوئے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں نظر آنے کی طرف پیش کیے گئے ہیں تو میرے والا تھال وہ چنوں کا تھال تھا سب سے اوپر وہ پڑا ہوا ہے سرکار اسے دیکھ دیکھے کہ خوش ہو رہے ہیں معلومہ سرکار بے قصوں اور مسکینوں اور پسماندگان کا لحاظہ زیادہ لحاظہ کرتے ہیں کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آگئی ہے سرکار میرے استحفے سے بڑے راضی ہیں انہوں نے سامنے رکھ کے دعا مانگی شاہد العزیز صاحب کے اببا جی جب کہتے ہیں میرے دادا جی ہے زگیا کرتے تھے تو پھر ان کو اس کو جائز کہنے بھی کیا دکت ہو تو محرم شیف کا ذکر کرتے ہیں وقت انہوں نے کہا میں خود شربت پلاتا ہوں میں خود گھانے پکاتا ہوں خود بجلس کا اتمام کرتا ہوں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ بابرکات نے زندگی کا وہ روٹ اختیار کیا جس میں لوگوں کو بتایا کہ زندگی اس بات کا نام ہے دنیا میں لوگوں نے بہادریاں کی ہیں لیکن کب کی ہیں تنخواہ لے کے کی ہیں واہ حسین تم نے تنخواہ لینے کے بجائے جان کو اتھیلی پرنا کر کے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے اور جتنے لوگوں نے بہادری کی ہیں کھانا کھا کے کی ہیں پانی پی کے کی ہیں واہ حسین تم نے فاقہ کی حالت میں ایسی بہادری کی کہ دشمن سامنے کھڑے ہیں جب امام حسین گھوڑے پر سوار وکر آگے بڑھتے ہیں تو دشمنوں کے پرے ٹوٹتے جاتے ہیں دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شہر مرد ہے کہ جس کے دب دبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے جب ہی تو اس کے سامنے یہ فوج گھرد برد ہے اور کیا ٹرینیں تو عرض خدمت ہے کہ جسے لوگوں نے بہادریوں کی ہیں تنخواہیں پا کے کی ہیں امام حسین اپنا دولت لٹا کے کی ہے اور پھر ان کے ٹریننگ کے لیے کوئی سال اور مہینہ نہیں لگے عورتیں بھی بیج میں ہیں عورتیں بھی ٹرینڈ ہیں کوئی کلمہ شکایت کا کسی عورت کی زبان پر نہیں آیا حضرت سیدہ زینب ہیں وہ ان کو سرکار مولا مرتا کے فضل دے ارجمان درمام حسین کہتے ہیں بہن یہ سامنے کوئی لا لعانہ ہے میر بانی کر کے اس سے پڑے ہو جا اور تجھے جب لوگ ملیں تو ان کو بتانا میں رسول کی نواسی ہوں تو پھر آپ کی زدہ عبرو سے کوئی نہیں شرے گا میرے سوا ان کو یزیدیوں کو کوئی مطلوب نہیں ہے صرف میرا خون انہیں چاہیے معلوم ہوں آپ بغضِ آلِ بیعت جو ہے یہ یزید کی نسل کو چاہیے یزیدیوں کے سوا آلِ بیعت کی دشمنی کسی کا حق نہیں جتنے بھی دشمنی کرتے ہیں وہ غور کریں آل حضرت فاضلِ بریلوی آپ کا فتاوہ رضویہ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں جو میری آلِ بیعت سے بغض رکھے تین آلوں سے خالی نہیں ہے یا وہ بچائے اہزی ہے یہ اس کی ماں کا اپنا بدن نافاق تھا تو میاں کے ساتھ ایک کچھاو کا کرسیب کر گئی ہے یا وہ اوپر سے مومن ہے اندر سے کافر ہے منافق ہے یا بھلد الحرام ہے ان تین کے سوا اور کوئی اس کی چوتھی آلت نہیں ہو سکتی جتنے بغضِ آلِ بیعت رکھتے ہیں وہ کہتا ہے اس کی ڈاڑی چھوٹی ہے وہ کہتا ہے اس نے ڈاڑی رکھی بھی نہیں ہے اور تو ڈاڑی کا کیا لگتا ہے صحابہ کے لئے یہ شرط ہے کہ صحابہ نے ڈاڑی رکھی ہے تو صحابی کی عزت کرے گا ہے یہ عقیدہ نہیں صحابی جس صحابی نے بدکاری کی ہے اس کو سنگسار کیا جانے والا ہے علماء سے پوچھو وہ جس کو سنگسار کیا جا رہا ہے وہ افضل ہے یا امت افضل ہے ماننا پڑے گا وہ صحابی جس نے یہ کام کیا ہے صدا ہونے والی ہے وہ افضل ہے یار صحابی کہ عزت اور سرکار نے اتنی فرمائی پر میرا کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا صحابی کے لئے ڈاڑی شرط ہے صرف سرکار کو ایمان کی نظروں سے دیکھنا اور اسی پر موت قائم رہنا اتنی بات کا نام صحابی ہوئے بلکہ اس تاریخ پر بھی اللہ عبدالدین اینی کو اختلاف ہے وہ کہتے ہیں جس تاریخ سرکاری تو عالم الرسام حجت الویدہ پر گئے ان دنوں میں جو بچے پیدا ہوئے وہ خاتموں نے اپنے اپنے بچوں کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تمام محدثین نے ان کو صحابی میں لکھا ہے وہ بچے جو شیرخار تھے یا اس کی کیا وجہ ہے صحابی کے مطلق عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ دوزق میں کوئی صحابی نہیں جائے گا صحابی کی بڑائی آپ کے علم میں ہے اس کو بغیر شدید اور تاریخی ضرورت کے خبردار بیان کریں اور لیکن اس سے آکارت کی باور کرانا حرام ہے جب صحابی نے صرف دیکھا ہے کلمہ پڑا ہے جو سرکار کی بدن سے پیدا ہوا ہے اس کے مطلق کیا رائے ہیں سمجھا رہی ہے بات اور آدمی ہی سمجھتا ہے میں اتنا سیدوں کو مانتا ہوں بیج میں سے ایک کو نہیں مانتا تو کیا مزاکہ ہے سرکار فرام مانا میری آل بیعت میں سے کسی ایک کو بھی اگر براہ سمجھے گا میں نہیں کہوں گا کہ یہ میرا امتی ہے اگر سرکار نہیں فرمائی کہ یہ میرا امتی ہے تو پھر وہ دوزق میں جائے گا جنت میں کبھی بھی جا سکتا یہ وجہ ہے کہ جنہیں آلاللہ لوگ ہیں وہ سادات کی تازیم کرتے چلے آئے ہیں اب مجھے بتاؤ خواجر جناز بختادی نے جب سید کے سامنے اپنے آپ کو گیا لیا اس کی ڈاڑی تھی ڈاڑی کا کوئی ثبوت نہیں وہ متقی تھا انہیں تنجد پڑے ہوئے تھے اس کا چجرہ نظر فٹ تھا اس کے اعمال سے کے بارے میں دریافت کیا کہ تُو نے مادی ہے یا نہیں ملانیا بیٹھ یہ تُو کی کیا لگا ہے ہیڑا نال میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے یہ ان کی اولاد میں سے ہے گر گئے بغیر کسی شرط کے اسی راتوالیوں کے سردار بنے کے نہ بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد رسول کے ساتھ یہ بتویزی کرنا کہ یہ آدمی نیک نہیں ہے یہ آدمی اچھا نہیں ہے اس آدمی کی بول چال بجے پسند نہیں ہے نہیں اب نے کہا اگر تُو یہ بول بہت چال پسند ہو تو اببہ نہیں رہے گا کیا اس کے اندر کوئی خرابی ہے اس کی وجہ سے پھر وہ نکام نسوک ہو جائے گا نہیں وہ قائم رہے گا اولاد رسول کی تعظیم کرنی یہ مسلمان پر واجب ہے ابن تیمیہ حقوق و آل البیت آل البیت نہیں کہا حقوق و آل البیت وہ کہتا ہے آل البیت جو ہیں وہ کل پانچ ہے ایک سرکار کی ذات ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے ایک خاتون جنت ہے ایک بولا برسہ پانچ ہے اور وہ کہتا ہے یہ سنت نہیں ہے یہ فرض اہن ہے یہ بات وہ کہتا ہے علماء کی نظروں میں اس کی بری قیمت ہے یعنی عام دو کہتا ہے سرکار نے ان سے پیار کیا رب نے کہا سرکار کے پیار کی تائیر ہم نے فرض کر کے کر دی ہے اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت عزمہ جو ہے اس کے جو عواملیں ان پر غور کیا جائے امام حسین کا کوئی مطالبہ تھا کہ یہ چیز ہمیں دو یہ عوضہ ہمیں دو اتنے پیسے ہمیں دو اس طرح کا کوئی بھی مطالبہ نہیں تھا آپ دیکھیں آپ کا قانونی شعور کتما بالہ تر ہے اگر آپ نے جنگ لڑھنی ہے جا کے کربلا شریف میں اور وہ ہونی ہے محرم میں آپ ستائیسویں رجب کو مدینہ شریف سے کیوں چلتے ہیں یہ کوئی قانوندان حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون کا متوجہ ہو کہ امام حسین پبلک میں سے ایک آدمی ہے آواز اس کے خلاف اٹھائی ہے جو سربدای مملکت ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اپنے فیصلے کو قانونی شکل دینے کے لیے جو نبی پاک علیہ السلام کی مجلس سے شورا کے ممبر تھے یا مجتہدین تسلیم ہوتے تھے یا جن کا فیصلہ پوری عمد کے فیصلے کے برابر تھا ان کو میں کس طرح اکٹھا کروں ریڈیو نہیں ہے ٹیلی ویجن نہیں ہے ٹیلی فون نہیں ہے موبائل نہیں ہے اخبارات نہیں ہے کیا طریقہ ان کو اکٹھا کرنے کا کہ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور میں اگر حج کے موقع پر مکہ شیف چلا جاؤں تو اس وقت تک تمام جتنے آل اور رائے لوگ ہیں جن کی رائے حضور کی بارگاہ میں تسلیم ہوتی تھی اس نوعیت کے جتنے بندے وہ کٹھے ہو جائیں گے ان سے ریفرینڈم کر لوں گا پوچھ لوں گا بتاؤ یزید جیسے آدمی کے اعتور بہت کرنی چاہیے سمجھائے یہ بات کی نہیں آئی یہ بات یاد رکھو اولادِ رسول میں سے خاندانِ نبوت میں سے جو علی کی پیروی کرے حسن کی پیروی کرے حسین کی پیروی کرے آپ بھی اس کو اچھا سمجھیں اگر علی کا منکر ہے حسن کا منکر ہے حسین کا منکر ہے اس کے آپ پیروی کرتے دھوکہ کھا رہے ہیں بچ جائیں بازوں جائی ہے اور لیکن لے خلف من امتی ہر زمانے میں جنہیں سعداد کی نجی کھیپ ہوگی ان میں ایک نہ ایک سید ایسا ہوگا کہ خلف من عبادی وہ میری آل بیعت میں سے میرا جانشین ہوگا سارے اس اہلیت کے لوگ نہیں ہوں گے اسے تلاش کرنا آپ کی ٹیوٹی ہوگی جیسا کہ ناسک و منسوق آیتوں کی تفیز کرنا اور ناسک آیتیں قرآن سے تلاش کرنا یہ آپ کے اپنی ٹیوٹی عمل کرنے کے لیے اس لیے لیکن لے خلف من امتی یہ سرکار کے حدیثیں مرفوع ہیں امام احمد خمل نے بھی اس کو روایت کیا ہے امام احمد مکی نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ ہر زمانے کی جو نئی کھیپ ہوگی اس میں میری آل بیعت میں سے ایک مرد عدول ہوگا جو کسی طرح فسلے گا نہیں جب ہمارا دور تھا ہم نے یہ منظر دیکھا خواجہ خواجگان سید السعداد پھر میرہ علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ سے اتنا اختلاف ہوا کہ شاید کسی عالم سے بھی اتنا اختلاف نہ ہوا کسی سید سبھی اپنے کانوں سے ان لوگوں کو سنا جو کہتے تھے خواجہ گولڑوی سیدی نہیں ہے لیکن وقت آیا حسین والا کام خواجہ گولڑوی نے کر کے دکھایا آپ پھر پیروی کس کی کریں گے ان سیدوں کو پھر آت چومتے ہوئے دیکھا ان کے کہ جو کہتے تھے سیدی نہیں ہے تو پھر اس وقت ہم اس نتیجے پر آپ پہنچتے ہیں جو کوئی بھی سید ہے خواجہ گولڑوی کی پیروی کرتا ہے تو آپ بھی اس کی پیروی کریں اگر خواجہ گولڑوی کے مشن سے اس نے دکھا کیا ہے تو آپ اس سے دور رہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو دور رہیں پیروی اس کی کریں گے جو اس مشن پر قائم ہے یہ دو مسئلے مجھے دیئے گئے تھے ایک آپ کی شہدت کا اور ایک دسوی محرم کا ان دونوں پر مناسب کو پتک ہو کی ہے اگر سبا دوستوں نے کام پر نہ جانا ہوتا تو میں واقعات ہے کربلا کو اب شروع کرتا جی جس حضرت امام حسین کربلا میں ہیں یہ دسوی محرم کے دن تیسہ دن ہے بھوک اور پیاس کا بھوک اور پیاس کا تیسہ دن ہے پیاس بھی ہے بھوک بھی ہے اب صبح تیاریاں ہو رہی ہیں مقابلے میں بندہ وہ آ رہا ہے جس کے باپ نے میدان اخت میں کہا تھا یا رسول اللہ اگر ڈھال نہیں ہے تو ہوا کیا سکاروہ میرے دپاس ڈھال نہیں ہے میں ڈھال کا کام کس چیز سلوں گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چھاتھی کس لیے ہے جو آپ کی در سیر آئے گا جم بکر کر اس کو پکڑوں گا چھاتھی پہ تیر کاؤں گا لیکن آپ کو تیر نہیں لگنے دوں گا اس تیر اندازی میں ایک تیر آیا ان کے آنکھ میں لگا آنکھ باہر آگئی سرکار نے فرمایا نا کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا آنکھ چاہتا ہو آپ نے کہا آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے سرکار نے وہ آنکھ واپس کی اس کے بعد پوچھا آپ بتاؤ کون سی آنکھ نکلی تھی انہوں نے کہا آپ نہیں بتا سکتا اب آپ بعد یہ پتا چلے گا تو کہتے ہیں جو سرکار کی دی ہوئی آنکھ تھی وہ روشنی میں بھی دیکھتی تھی اندھیرے میں بھی دیکھتی تھی جو نارمل آنکھ تھی وہ روشنی میں بھی دیکھتی تھی اندھیرے میں اس کا بیٹا ہے جو نے پہلا تیر کربلا میں امام حسین کی طرف چلایا ہے عمر بن سعد لیکن اس نے صاف طور پر کہا گے رہا ہے کہ علاقہ مجھے رشوت کے طور پر دیا گیا ہے آج آپ کو بھی پیغام آتے ہیں آپ کا چیف پیٹرن جو ہے علماء کا اس سے اختلاف ہے مجھے بتاؤ امام حسین سے بھی اختلاف تھا کہ نہیں تھا اکبر کون تھا حسین تھا یا اختلاف کرنے والے اکبر تھے اب جس نے پہلا تیر چلایا اس کو ریا کی جاگیر ملی ہے اور حضرت سیدہ زینب سے حضرت امام حسین فرماتے ہیں رات کے پردے پر چلی جاؤ اس لیے کہ صبح دشمن مجھے جب پائیں گے تو آپ کا پیچھا کوئی نہیں کرے گا اور میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے آپ میربانی کریں چلی جائیں آپ نے فرمایا اے حسین تو علی کا بیٹا ہے میں علی کی بیٹی نہیں ہوں میدان میں اپنے بھائی کو دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں چھوڑ کے جاؤں یہ میری شان کے لائق نہیں ہے دنیا کبھی یاد کرے گی حسین تیرے جیسا کوئی نہیں ہو اور زینب میرے جیسا کوئی نہیں آپ نے اس کے بعد جنابی سیدہ زینب سے کہا اے زینب میربانی کرو تم چلی جاؤ تم شاہی خاندان کی پروردہ ہو شہنشاہ ایران کی بیٹی ہو یردگرد کی سبزادی ہو نوشیروان کی پوتی ہو تم نے اس طرح کے دکھ نہیں دیکھے تھے میں مسکین مسافر ہوں نبی پاک کا نواسہ ہوں انبیاء کی اولاد میں سے ہوں اس لیے میری زندگی میں یہ مسائب بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں تم رات کے پردے میں چلی جاؤ جنابی سیدہ شہر بانو آپ کے قدموں پہ کریں کہا اے امام حسین یہ لفظ بول کے مجھے دکھیا نہ کرو اگر جہاں میں پیمبر کی اولاد میں سے نہیں ہوں لیکن کسی کمینے خاندان سے بھی نہیں ہوں دنیا کبھی آئے گی تو میری غیرت کی قسم کھائے گی تیرے قدموں پہ سر نہ کر کے مرو گی دنیا دیکھے گی حسین تیرے جیسا کوئی نہیں شہر بانو میرے جیسی کوئی نہیں آپ نے فرمایا یہ سامنے کوئی لالہ نہا ہے اس سے پرے کسر ابید ہے تیرے چچیرے بھائی ابھی زندہ ہے تو بتاؤ گی کہ میں شہر بانو ہوں تو وہ تجھے اپنے پاس تحفظ فرام کریں گے کہا حسین تجھ سے جدائی قبول کر کے تحفظ کو لانت بھیجتی ہوں ایسا تحفظ مجھے نہیں چاہیے اگر قیامت کے میدان میں جنابی سیدہ مجھ سے کہیں کہ اے شہر بانو میرے بیٹے گوتے سنو کی تلواروں کی دھاروں کے نیچے چھوڑ کے چلی بھوکا اور پیاسا چھوڑ کے چلی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آخر باقو تلاش کر لیا تو میں کیا جواب دوں گی میں قیامت کے میدان میں رسوہ نہیں ہونا چاہتی یہ وجہ ہے کہ قیانی خاندان سے اکسو بیشتر سید شادیاں کرتے آئے اسی شہر بانو کا صدقہ بات نہیں ابھی کر سکتے ان کی بھی قربانیاں دی کے نہیں تھی دیکھیں کہ امام حسین میدانِ کربلا میں جب خاندان نے کہا عربوں کی عادت ہے کہ وہ بچوں پر عورتوں پر بڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے یہ شیرخار بچہ لے کے جاؤ اور جا کر کے اس کے لیے پانی مانگو تو جناب آپ سابدادے کو لے کے باہر گئے تو حرمالہ کا تیر چھوٹا حلق میں آکے لگا حلق سے گزر کے آپ کی کلائی میں پھواست ہو گیا آپ نے اس وقت وہ تیر کھینچا اور تیر کھینچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ باقی جتنے بھی ہیں یہ جوان مرد ہیں ان کے اوپر سے گھوڑے دوڑائیں گے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کو میرے خاندان کے جوانوں کی پسلیاں سہ جائیں گی لیکن یہ بچہ جو آئیے بہت چھوٹا ہے آپ اس بیدانِ کربلا میں ایک چھوٹی سی قبر کھو دی اپنی تلوار کے ذریعے سے ساری دنیا کے مسلمان جس وقت کسی کا جنازہ پڑھ دے تو پیچھے مقتدی بھی ہوتے ہیں واہ حسین حسین تیرے امامت میں قربان کہ پیچھے مقتدی کوئی نہیں تیرا بیٹا جو ہے اس کو دفن کیا ہے اور اکیرے کھڑے ہو کر کے نمازے جنازہ پڑھ رہے ہو اس پر سوال اٹھا کے اے امامِ حسین اور کسی کے لیے آپ نے قبر نہیں کھو دی یہ حضرت اسگر کے لیے کیوں کھو دییا ہے ننی سی قبر کھو د کے اسگر کو گھاڑ کے ننی سی قبر کھو د کے اسگر کو گھاڑ کے شبیر اٹھ گھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اور آپ کے خاندان کے جوانوں میں سے قاسم اور اکبر کے دریبان جھگڑا ہوا قاسم کہیں میں جاؤں گا پہل میری بنتی ہے علی اکبر یار اگر کوئی لینے کی چیز ہوتی کھانے کی چیز ہوتی ملنے کی چیز ہوتی پہل چاہتا تھا پھر تو اس کی گھر مالو ہو رہی تھی یہ مرنے کا موقع ہے گر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم اوفیدہ اے خاندان اے آل بہت تکبیر بھرے رسال شرع حیدری حسین 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 شزید عبداللائل دونوں صاحب زادگان کے سنیے امام علی اکبر کہتے ہیں عمر میں میں تم سے بڑا ہوں اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے جاؤں حضرت امام قاسم کہتے ہیں عمر میں تم بڑے ہو لیکن ابا میرا بڑا ہے بڑے باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے میرا حق بنتا ہے کہ مجھے پہلے بھیجا جائے آہا پتر حسن دا شیر دلیر سید آئے پتر حسن دا شیر دلیر سید بن کے دول عویش کربل میدان آیا قدمے چچا حضور دے ٹھائے کے تھے روانگی کے وقت اپنے چچا کے پاؤں کو چھوا کہ چچا بھی باپ ہوتا ہے اپنے چچاؤں کا اسلام کرو قدمِ چچا حضور دے ٹھیک کہتے وقتِ آخری لین فرمان آیا نعرہ اہدری مار للکار کہتے نعرہ اہدری مار للکار کہتے بابِ علی دی شان دکھان آیا سید کوئی مبارز نہیں پچھ سکیا وچ مہدان جب شیرِ یزدان آیا امامِ تبری نے ایک بات لکھی ہے کانوندانوں کے لیے ایک نکتے کی بات ہے کہ جس وقت آپ دشمنوں کی طرف بڑھے تیس راوی ہیں اس کے کہ حضرتِ قاسم کے ایک جوتے کا تسوہ ٹوٹا ہوا تھا نقشہ موقع وارداد جب پولیس بناتی ہے نا تو سرویر کو بلاتے پٹواری کو کہ کتنی دوری پر سے کیا دیکھا جو تیس آدمی اس کے گواہوں کے اس کے جوتے کا تسوہ ٹوٹا ہوا تھا تو نقشہ موقع وارداد بنا جا کیا نتیجہ رکھلتا ہے کہ ان کے خیمے کے بعد دشمن عملہ کر کے نہیں آیا امامِ قاسم عملہ کر کے دشمنوں میں گز گئے اس لئے تیس آدمی اس بات کے جوتے کا تسوہ ٹوٹا ہوا تھا بعد سمجھ میں آئی کے نہ آئی راشن کا کوئی بندبست نہیں ہے وٹل کوئی نہیں ہے تین دن کے فاقے اور پیاس میں آکے بڑھ رہے ہیں اور حضرتِ امامِ علی اکبر حضرتِ امام حسین کے سابزادے اس کے بعد وہ میدان میں آئے ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں جس وقت حضرتِ امامِ حسین کی باری یہ دیکھا کہ اب پاؤں پر چل کے جانے والا کوئی نہیں حضرتِ امامِ زین العابدین نے اپنے بیلٹ باندھا کھڑے ہوئے لیکن بخار اتنا تیزی کا ہے کہ اس کے باوجود وہ گرے فوپی نے آگے بڑھ کے تھام لیا کہا بیٹے زین العابدین پریشان نہ ہو خیریت ہے ابھی تمہارا باپ زندہ ہے میں یہی ہوں ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے تم بیمار ہو لیٹ جاؤ آپ نے ٹھوپی کی بات سے کوئی تسلیح حاصل کی لیکن امامِ حسین کی تیاری کا معاملہ آئی گیا کہا اب دیکھنے کا موقع یہ ہے کہ جز علی مرتضی شعرِ خدا تھے خیبر جانے لگے تو سرکار نے دلدل پر انہیں خود سوار کیا اپنی ظرفقار حضور نے ان کو عطا فرمائی اور اپنی پگڑی آپ نے ان کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ یا اللہ نہ اس کو سردی لگے نہ اس کو گرمی لگے آنکھوں پر پھونگواری خواہ خدا ہے جب تک دنیا میں زندہ ہے کبھی اس کی آنکھیں خراب نہ ہو یار پیچھے نبی کا ہاتھ ہو علی اگر اپنے بائیں ہاتھ سے کے لے کا خیبر خیبر کا دروازہ اکھاڑے تو کیا تعجب کی بات نبی کا ہاتھ پچھت پر ہے نبی کی دلوار ہاتھ میں ہے نبی کی ڈھال ہاتھ میں ہے لڑائی کے دوران ڈھال گری آپ نے سوچا اب میں اگر وہ ڈھال اٹھانے کے لیے اتروں دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے بجائے نیچے اتر کے ڈھال اٹھانے کے اگر کلے کا دروازہ پکڑ کے کھینچ لوں اس کو نکال لوں کہانے کے تطرر سبب بابی خیبرہ اسے ڈھال کا کام لے سکتا ہوں تمام لڑائی کے دوران کلے کا دروازہ وہاں ہاتھ پر ہے دشمن بار کرتا تو آپ بار روک لیتے آپ بار کرتے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے کہ حیدر کرار کو جب رخصت کیا تو سرکاری دوالم اللہ السلام نے ان کو سوار کیا جب سرکار میراج پر جانے لگے تو جبریل ایمین نے لگام تھامی ادراہیل نے رکاب تھامی اسرافیل نے لوٹا تھاما اور باقی سترہ زار ملائکہ سرکار کے ساتھ ہے کہا اس وقت تو جانے کا مزہ ہی آگیا ہے نا خیبر میں جائیں تو سرکار سوار کریں میراج پر جائیں تو فرشتے سوار کریں اے حسین آج تیرا وہ دن ہے نہ تیرا نانا جی تیرے پاس ہے کہ تیرے کوڑے کی لگام پکڑے نہ آج جبریل کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ آ کے تیری امداد کریں اس وقت فرشتے آزر ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کوئی امداد کی ضرورتہ تو ہم کریں اس لئے کہ محلویوں کا ایک طبقہ وہ کہتے ہیں نبی کے سوا فرشتے کو دیکھ کوئی نہیں سکتا جناب سیدہ مریم نے فرشتے کو دیکھا کہ نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ انہوں نے فرشتے کو دیکھا کہ نہیں دیکھا اگر محمر بھی دیکھ سکتا تو کافر بھی دیکھ سکتا حسین کیوں نہیں دیکھ سکتا آپ نے فرمایا آج تمہیں یہ بتانا ہے تمہیں بڑی بڑی آزمائشیں پہلے دیکھی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بچہ قربان کرتے وقت دیکھا ہے آنکھوں پر پٹی تھی بیٹے کو الٹا لٹایا اور اس کے بعد پھر اس کی طرف دھیان نہ کیا چھوڑی چلانے لگے چل نہ سکی لیکن آج دیکھو میری آنکھوں پر پٹی بھی نہیں ہے اور بیٹے کو الٹا بھی نہیں کیا بیٹا سیدھا ہے مگر آج دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں اج ازگر زبا کرا سامے اج ازگر زبا کرا سامے اج عشق نو سبک پڑا سامے اج پٹیاں کھول وکا سامے اج عشق نو سبک پڑا سامے اے عشق تو نے آگے بہت لوگوں کو للکا رہا ہے لیکن دوشے رسول کے شاہ سوار کے برابر ابھی آئے ہو نَدْعَنَدْ جِبْرَائِلِيْهَا وَحُورَا کہ نَشْنَاصَدْ مَقَامِ جُوْسْتْ جُورَا تَبْوْتَابِيَكِ اللَّهُ اَكْبَرْ نَگُنْجَدْدَرْ نِمَازِ پَنْجَگَانَا اے جبیلی امی لمبے لمبے سیدھے کرنا جانتے ہو لیکن اپنے محبوب کے راستے میں سر کٹانے کا ڈھنگ تمہیں نہیں آتا آج دیکھو یہ عشق کی نماز ہے نمازِ زاہدہ میراب و محبر یہ چشتی کی بولی ہے حفظ شیرازی کی کہتے ہیں نمازِ زاہدہ میراب و محبر نمازِ عاشقہ بردار دیدم باہر چیزے جمالِ یار دیدم باہر سو جلوائے دلدار دیدم اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا نگاہ دیکھ رہی ہو جمالِ یوسفی کو اپنے ہاتھ سے گوئے تھا اپنے بدن کو کٹ ڈالے پتا نہیں چلتا ہماری نگاہ اس جگہ لگی ہویا جو سمانی عزیز سے بے خبر کر دیتی ہے اے جبریل آج کھڑے ہو گیا ہمارا تماشا دیکھو تم کہتے دنوں کہ یہاں بھی بڑا نافرمان ہوگا بڑا اتحاق ہوگا بڑا بیباک ہوگا لیکن آج تمہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہوں کہ تلواروں کی دھاروں کے نیچے اس سچائی پر قائم رہنا جس سچائی کے لیے رب نے ان کو پیدا کیا ہے آج وہ منظر دیدنی اور شنیدنی ہے لیکن فاطمہ کے لاد لے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لڑ لے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لڑ لے کا آخری دیدار ہے اور عشر کا انگامہ برپا ہے میانے البت تکبیر نرائے حیدری نرائے غوثیہ شہیدانِ تربلا شہزادِ غوث ورازور مفقرِ اسلام لیکن فاطمہ کے لڑ لے کا آخری دیدار ہے لڑ لے کا آخری دیدار ہے اور عشر کا انگامہ برپا ہے میانے اہلِ بیت وقت رخصد کہہ رہا ہے خاک میں رولتا سوہاک وقت رخصد کہہ رہا ہے خاک میں رولتا سوہاک لو سلام آخری اے بے وگانِ آلِ بے امامِ آبد بن خنبل کتاب فضائلِ شعبہ حضرتِ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب سرکار کے بھی سال کا ہند وقت آیا وجرہ بھرا ہوا تھا شعبہ سے آخرو ما تقلمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہی اخلوفونی فی آلِ بیتی سب سے آخری جملائی جو سرکار کی زبان سے سنا وہ یہ تھا اے امت کے لوگو میری آلِ بیت کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو میں کرتا ہوں بات سمجھا گئی ہے سرکار کا کیا سلوک ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں حسن حسین پوچھتے ہیں آکے بیٹھ گئے خاتون جنت نے آکے ان کو اتارا فضائل فاطمہ ہمارے معاملے میں تو ان کو دخل دیا کرتی ہے ان کو کھیلنے دو اگر ان کی خوشی میں ہے تو میں ان کی خوشی میں میری پوچھتے بار کھیلنا ہے تو کھیلنے دو آخری بات جو وہ ساری کائنات کا جو سربراہ ہے نا وہ مدینے والی سرکار ہیں عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں آخری کلام جو سرکار نے فرمایا تھا وہ یہ تھا اخلو فونی فی آل بہتی تم میری آل بہت کے ساتھ بہت سلوک کرنا جو میں کرتا ہوں بس یہ تھا میرا آخری پہگاہ اب آپ سے توقع کروں گا کہ آپ نے میرے اس بڑاپے میں اپنی فرمائش کر کے گنڈا بردگری اور کروالی ہے میں بھی خوش نصیب ہوں کہ کسی نہ کسی ذریعے سے آل بہت اتار کا ذکر میں ایک مدد سے دل کا مریض ہو گیا ہوا ہوں اس لئے واقعات شادت بیان کرتا ہوں کہ دکھر محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں ایک تماشائی تو نہیں ہوں میں اس خاندان کا آدمی ہوں جب وہ باتیں کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پارٹنر سمجھتا ہوں میرا دل دماغ یہ نہیں کہتا میں کسی کی بات کرتا ہوں میں قدم کا حش میں حصد موجود ہوتا امام حسین کے قدموں میں اپنی جان پیش کرتا سیدہ سینب کو تسلیح دیتا میں شہر بانوں کو کہتا ہمارے جیسے غلام جب تک دنیا زندہ میں زندہ ہیں آپ کی حصد تو آپ روز سے تقدر سے کوئی نہیں شہر سکتا لیکن اب وہ دل میرا مقابلہ نہیں کرتا اس لئے میں واقعات کربلاہ کو بیان کرنے سے گریز کیا کرتا ہوں جو ٹوٹی پوٹی باتیں کی ہیں اللہ کریم قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قاجد صاحب کو جزائے خیر عطاف ہوائے مولوی ہو کر آلی بیعت کا ذکر سننا چاہے یہ خاجہ گولوی کی تاثیر ہے انہوں نے ہر ہر بات میں خاجہ گولوی نے اپنی رنگت باکی چھوڑی ہے ایک مرتبہ مولویوں کے ایک طبقے نے آپ سے پوچھا کہ حیدر قرار کی خلافت سب سے آخری ہے یہ آپ کے لئے حکارت نہیں بنتی ان کا یہ اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرکار کہانا سب سے آخر میں ہے سب سے آخر آئے سب سے افضلتے اسی طرح یہ بھی فضیلت ہے آپ کو سمجھے نہ سمجھے اس کے اپنی مرضی رہی لیکن خاجہ گولوی نے سبق دو دے دیا ہے اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کریں اور اولاد رسول میں سے میں کہتا ہوں لے خلفی من امتی عدولوں میں نے آل بیعتی میری عمد کی ارنئی خیب کے لیے ایک میرا عدول ہوگا میری آل بیعت میں سے جس کی پیروی کرو گئے میں سمجھتا ہوں اپنے دور کا عدول سیدوں میں خاجہ گولوی تھے خواہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی عزیز ہے جو ان کی پیروی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ پیار کریں جو ان کے مشن کی مخالفت کریں آپ اس کو کبھی قبول نہ کریں اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ کریں سچے دین پر کریں